آج لیکن ہوں آپ کے لئے بھنڈی کی ایک ایسی ریسپی جس کو دیکھ کر یہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور جب آپ بنائیں گے اس کو تو مٹن چکن سب بھول جائیں گے اور ہر دوسرے دن گھر میں یہی فرمایش ہوگی کہ بھنڈی بنانی ہے تو چلیے چلتے ہیں اور بناتے ہیں پھر جس کے لئے لے لیا ہے میں نے بھنڈی اور اس کو اچھے طریقے سے مسل مسل کے آپ نے اس کو دھو لینا ہے کہ جتنی بھی اس کی اوپر مٹی وغیرہ کچھ بھی ہے تو وہ ساری ختم ہو جائے اس کو آپ نے ڈرائے کر لینا ہے اور ڈرائے کرنے کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے سمپلی ٹاپ کو ریموو کر کے آپ نے اسی سائز میں اس کی کٹنگ کر لینی ہے اب جب تک کہ میں بھنڈی کاٹ رہی ہوں تو آپ جلدی سے چلو ویڈیو کو لائک کر دو اور اگر چینل پر نہیں ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو یہ دیکھیں جی ہماری بھنڈی کاٹ چکی ہے اس کو میں نے کاٹ لیا ہے اور اب لے لیتے ہیں ایک پین اور اس میں شامل کر دیتے ہیں آئل اور اس میں ڈال دیتے ہیں ساری بھنڈیاں اور آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے لیکن آپ چمچ چلاتے رہیں گے کہ یہ نہ ہو کہ ایک سائٹ سے یہ گولڈن ہو جائیں کلار اس کا چینج ہو جائے اور دوسری سائٹ سے کٹ نہ ہو آپ نے اسی طرح سے چمچ چلاتے ہوئے اس کو فرائے کر لینا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے آئل میں سے نکال لیں گے سٹرین کر لیں گے اور اب کیا کریں گے جی کہ یہ جو آئل ہے اسی آئل میں ہم ڈال دیتے ہیں پیاز یہ ایک میڈیم سائز کا پیاز تھا جس کو میں نے کاٹ لیا تھا اب یہ اس میں شامل کر دیں گے آپ نے اس کو سوفٹ کر لینا ہے اس کا کلر چینج نہیں کرنا بس اتنا کپ کرنا ہے کہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے یہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے اب اس میں شامل کر دیتے ہیں ایک چمچ چلاتے ہوئے ہم نے سوفٹ کرنا ہے کہ اس کی سکن نترنا شروع ہو جائے اور یہ بھی سوفٹ ہو جائے تو یہ دیکھیں جی یہ بھی سوفٹ ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس کو بھی نکال دینا ہے اب اسی پین میں ہم شامل کر دیتے ہیں تھوڑا سا زیرا اور کلونگی اور اب اس میں شامل کر دیتے ہیں لیس ان ایڈر کا پیسٹ اس کو اچھے طریقے سے سوٹے کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس میں گولڈن کلر آجائے اب اس میں شامل کر دیتے ہیں دو ٹیماتر اس کو میں نے باریک چوب کر لیا تھا یہ اس میں شامل کر دیتے ہیں اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں کہ ٹیماتر کا پانی ڈرائے ہو جائے اب باریک آتی ہے کچھ سپائسز ایڈ کرنے کی جس میں میں نے ڈال دیا ہے نمک لال میچ پاوڈر ہلڈی پاوڈر دھریاں پاوڈر کٹی ہوئی لال میچ تھوڑا سا اورگینوں اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیتے ہیں اور جو ہماری فرائی کی ہوئی بینیاں وہ بھی ڈال دیں گے اور یہ پلیٹ میں جو آل رہ گیا تھا جو ہم نے بینیاں کا فرائی کیا تھا تو وہ بھی اس میں سارا ڈال دیں گے اس کو کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کہ مسالہ سارا بینیاں کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے آپ نے اسی طریقے سے چمچ چلاتے ہوئے پانچ منٹ اس کو مکس کرنا ہے اب جی مسالہ اچھے طریقے سے بھون چکا ہے بینیاں کے ساتھ اب اس میں شامل کر دیں گے جماٹر اور پیاز جو ہم نے فرائی کیا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اچھے طریقے سے مکس کریں گے پانچ سے ساتھ ملٹ کے لیے آپ نے مسلسل سپون کو چلانا ہے اور اس کو مکس کرتے رہنا ہے تو یہ دیکھیں جی ہماری بھنڈی کو کھو چکی ہے کتنی زبردست بھنڈی لگ رہی ہے دیکھ کر ہی موں میں پانی آ جاتا ہے تو چلیے چلتے ہیں اور اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس کو اب پلیٹ میں نکال دیتے ہیں کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے کلر بلکل بھی چینج نہیں ہوا یہ اس وجہ سے ہی ہے کہ ہم جو اس کو کانٹینیوز چلاتے رہے ہیں چمچ اس وجہ سے یہ فرائی تو ہو گئی ہے لیکن اس کا کلر چینج نہیں ہوا آپ نے اسی پیٹرن سے بھنڈی کو بنانا ہے تو اس گرمی میں بنائیں ایسی ڈشز جو کہ دیکھنے میں بھی بہت ہی ریفریشنگ لگے گرین ہوں اور بنائیں بھنڈی اس سٹائل سے پیاس کے ساتھ اور انجوئے کریں گرمی کو بھی انجوئے کریں اور ساتھ ساتھ جو ویجیٹیبلز ہیں اس گرمی میں ان کو بھی انجوئے کریں مجھے دیجئے اجازت نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھئے اللہ حافظ